احمدہ و نفس اللہ علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہرف اليسم پس جو بھی تم میں سے رمضان المبارک کے مہینے کو پائے پس وہ اس میں روزہ رکھے تو ایک اہم سوال کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو اس صورت میں وہ رمضان کا فدیہ جو کتنا دے گا تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے اگر کوئی رمضان المبارک کا روزہ توڑ دے تو اس کا مسئلہ اول ہے وہ پھر کفارہ دینا پڑے گا لیکن جہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا وہ فدیہ کتنا دے گا تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ فدیہ دینے کا اہل جو ہے وہ کون شخص ہوتا ہے کون سے افراد ہوتی ہیں تو اس میں نمبر ایک وہ بوڑا شخص جس میں ضعف ہے کمزوری ہے گھنٹے سے زیادہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا تو ایسا بوڑا شخص جو ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے تو وہ پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے دوسرا وہ شخص کہ جو مریض ہے جسے یہ امید ہی نہیں ہے کہ کبھی وہ صحت مند ہوگا تو ایسا مریض جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے اگر وہ مریض ایسا ہے کہ اسے یہ امید ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا صحت مند ہو جائے گا کیونکہ یہ مرض جو ہے وہ وقتی طور پر ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا کیونکہ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہیں بتائیں جی اس کا فدیہ کتنا ہے تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ان کا مرض جو ہے وہ کس طرح کا ہے کس نوعیت کا ہے تو وہ مریض جس میں یعنی صحت کی امید نہ ہو اسے دائمی مرض ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے تو فدیہ کیا ہے تو ہر روزے کا فدیہ جو قرآن کریم سے ثابت ہے وہ دیئے کہ فدیہ تُن تُعامو مسکین کہ ایک مسکین کو صبح و شام جو ہے وہ پیٹ بھار کر جو ہے وہ کھانا کھلا دینا ہے یعنی دو وقت کا کھانا صبح و شام مسکین کو پیٹ بھار کر کھلا دینا یہ ہر روزے کا جو فدیہ ہے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ مسکین کو کیش دے دے رقم دے دے تو پھر وہ پونے دو سیر گندم کی قیمت اس کی جو مارکٹ پرائس ہے وہ معلوم کر کے اگر اس نے چند روزوں کا فدیہ دینا ہے تو جتنی بھی روزوں کی جدات ہے اس سے وہ ضرب کرے اور پھر وہ رقم جو مسکین کو جو تھما دے تو اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو میں فلان شخص سے کہوں گا وہ میرے لئے روزہ رکھ لے تو یہ جائز نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں روزوں کا فدیہ اپنی اولاد کو دے دوں تو یہ بھی جائز نہیں اگر کوئی رمضان میں فدیہ نہ دے سکا تو پھر رمضان کے بعد دے دے یہ بھی جائز ہے اگر چند روزوں کا فدیہ وہ ایک ہی مسکین کو ایک ہی وقت میں دینا چاہتا ہے تو یہ بھی وہ دے سکتا ہے اگر وہ مریض ایسا ہے کہ بات میں صحت مند ہو جائے گا ایک مہینے بعد یا دو مہینے بعد تو پھر بعد میں روزوں کی قضا کرنی لازم ہے جتنے روزے اس نے چھوڑے کیونکہ یہ بھی قرآن کی ایسے ثابت ہے اس آیت سے یعنی مسافر کے لیے اور بیمار کے لیے یعنی جیسے دائمی مرض نہ ہو ان کے لیے قضا کرنی جو ہو لازم جو ہو قرار دی تو اللہ پاک عمل کی تفیق عطا فرمائیں ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمائیں سریعت کے مثال کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائیں ویڈیو سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے جس نے پائی صدارت وہ رمضان ہے جس سے ہوئی امامت وہ رمضان ہے اللہ پاک عمل کی تفیق عطا فرمائیں مما علینا اللہ البلاغ المبین